مدینہ 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 اشارہ کرتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ لگے چوملے مسجد احشرت نہیں کر سکتے ہیں دعا صدی اللہ سے مانگیں مغرب کی ادان کے بعد جو دو رکار پڑھ لیں مصطحب چیز ہے لیکن احناف کے نزدیک前 نپڑھنا آف oy حالت ائرام میں برتگال کی بو آتی ہے پینا جائز ہے ہاں جائز ہے لیکن کوئی اور خوشبو کیمیکل کی ڈالی ہوئی نہ ہو اللہ کی طرح سے یہ خوشبو ہے مالٹا کھاتے ہیں خوشبو آ رہی ہے کوئی بات نہیں سیب کھاتے ہیں خوشبو آ رہی ہے کوئی بات لیکن ایک ہے کہ وہ جوز بنائے جاتے ہیں ساتھ خوشبو کیمیکل کی ہوتی ہے اس میں مالٹا شلطت ہوتا ہی نہیں میرے داری کے دو تین بال ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہوتا جو خود ٹوٹ جائے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں نماز امام ہمارے پیچھے تو امام کے آگے کھڑے نہ ہوں میرا چھوٹا بھائی قرآن وجید حفظ کر رہا ہے اللہ سب قرآن پڑھنے والوں کو حافظ بنائے زمزم کا بانی حرم سے بھی لے جا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں بردہ کرنا جو ہے وہ تو قرآن کا حکم احضاء سال تو موہن نوطہ انفس حلوہن میں ورائے ہجاب سالی سے بردہ وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے وہ تو آدھی گھر والی ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر حج پہ آئے اور میری زیارت پہ نہ آئے تو یہ زیادتی ہے لیکن حضور کی مسجد کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے منہ کون بدبخت ہے جو آئے گا اور زیارت پہ نہیں جائے گا ایک ہے مجبوری اجازت نہ ملے قانون اجازت نہ دے ورنہ تو کوئی مسلمان احساس سوچ سکتا ہے یہ عرم کے دائر جو بہت الخلاہ ہیں وہاں شمپو ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہ دویا کریں اگر دو دو فرم صدقہ کرو آدھا سر مونڈ کر پانی لگانے کے بجائے بھول کے مونڈنے کے لیے خوشبو اور اصابر لگائے تھا دو چار یار صدقہ کر دیں مسجد الحرام میں امام صاحب پہلی مندل پر مطابہ نماز پڑھاتے ہیں سین مطابہ اسی طرف کوئی آگے نہ ہو باقی طرف تین طرف سے کوئی حرگ نہیں لوگ جہاں تک سپیکر کی آواز اور وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز جائز ہے بارال پاؤں نہ کی اگر قبل کی طرف پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ امام سے بہت دور ہو گئے محمد کرتے ہیں تو یہ انہیں کو لکھ کے بھیج دیں امام صاحب کو لکھ کے بھیج دیں یا جا کے جو اہل علم مل لیں انہیں کو آپ کو کیا عشقال ہے ورنہاں امام تو خود علماء ہیں وہ ایسی غلط بات نہیں کریں گے میں میڈیکل میشن کے سلسے میں مکہ میں ہوں کل سے دس دن کے لیے جدہ رفٹی کے سلسے میں جانا ہے جدہ سے مکہ واپسی پر احرام ضروری نہیں ہے اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو احرام بان سکتے ہیں اگر کسی عورت نے عرفات میں کسی درق سے چند پتے توڑ لیے لا علمی میں کوئی بات نہیں بہتر ہے کہ صدقہ کر لے لیکن یہ ضرور پوچھنا کہ پتے کیوں توڑے ہیں یہ ضرور اس کے اندر کوئی محفظ منظر ہوئی جیسے کبوترو کے دانے چونتی ہیں کہ جی وہ جاؤں ملے گے نا تجھے اس کو بچا نہیں ہوتا اس کو بچا ہو جاتا ہے یعنی خامن سے بچا نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا کوئی عقل ہے بنا ایمان سے کون اس نے بھی پتے لا دمان کی دیمجہ دکھاتے ہیں یہ عورتیں عجیب ہوتی ہیں جناب